ہیلو اسلام علیکم غائز کیا حال چاہلے امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ارسلان نوری قادری چینل میں آپ سب کو خوش شام دیر سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویلوگ ہر ویڈیو ہر کلام آپ تک پہنچ سکے یہ جی زین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام کرلے ساتھ یہ ویس صاحب اور چاند صاحب یہ پورا گروپ یہ ساتھ ہے تو آج ہم جا رہے ہیں ترجمان پنجاب حکومت جانی پہچانی رنباد کی شخصیت سابق ایم پی اے چودری شوکت محمود بسرہ صاحب آپ کے پاس آج جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ گستگو ہوگی جو انہوں نے پنجاب سمبلی میں ایک نات کا بل پاس کروایا اس پر بھی آج خصوصی اس انٹریویو کے لیے ان سے ٹائم لیا ہے میں نے تو ان کے پاس آج جا رہے ہیں انشاءاللہ مختلف امور پر آتبادلہ خیال ہوگا یہ پچاس والے روڈ پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے شوکت صاحب کی ہے یہ ان کا گھار ہے موسیقی 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 اسلام علیکم گائز سب سے پہلے آپ سے ریکھویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویلوگ ہر کلام ہر نات کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں تو کسی طرف کے محتاج نہیں ہمارے شہر حرنباد کی بلکہ زلا بہاولہ گھر کی جانی پہچانی شخصیت چھوڑری شوکت محمود بسرا صاحب آپ سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور اب ترجمان پنجاب حکومت ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے ان کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نائد فرمایا تو شوکت صاحب سے آج میں جس موضوع پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں انتہائی اہم موضوع ہے میرے چینل کے حوالے سے وہ موضوع ہے تو آئیے شوکت صاحب سے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم شوکت صاحب بہلیکم اسلام ارسلان بیٹے ہم بہت مہربانی بہت شکریہ کہ آپ میرے غریب خانے بس رہا ہوں سارون آباد تشریف لائے میں تو اس مٹی کا بہت ممنون ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے آپ کو نام دیا پوری دنیا میں پہچان دی تعرف دیا اور آج سب سے بڑی میں خوشکت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کاؤز کے لئے آپ کام کر رہے ہیں اس کائنات کا وجود یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اور آپ نے جو چینل بنایا ہے نادخانی کے حوالے سے میں آپ کو بارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو حرون آباد کی زمین ہے یہ ذرخیز زمین ہے اور ہمارے یہاں سے نادخانی میں بہت بڑا مقام مرہوم کاری سبید رسول صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ جنت میں جگہ دے ان کی وجہ سے آج بھی دنیا میں حرون آباد کا نام گونچتا ہے جب نادخانی کی بات ہوتی ہے اور آپ اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں دیکھتے ملنا ہے آپ کے ساتھ ہیں سلام نوری قادری نادخان چینل اس کے لئے ہم سب دعا کو ہیں نمازش سر اچھا جی سر میرا آجانے کا مقصد پہلے تو آپ کی مہربانی ہے آپ کی محبت ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں تو شخص صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیے ہمارے ویورت کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کا معاملات کو چلانا ہے ہر بندے کے ذمہ اس نے ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں میں وہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا ہوں وہ شاید آپ نہیں کر سکتے باقی قیمتی ٹائم میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آج میں ہوں اس دھرتی ماں کی وجہ سے ہوں وہ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوں اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہوں یہ میرا ٹائم میں پھر کہہ رہا ہوں میری تو جان اس دھرتی ماں کے لئے حاضر ہے اور آپ میرے گھر تشریف لائے ہو اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انات خانی کا ایک پروگرام تھا اور آپ میری گود میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے وہ نات خانی کا پروگرام مجھے تو ایک ایک بل یاد ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا تلق اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے تو اس لئے آپ نے تعرف پوچھا میں انہی گورنمنٹ ہائی سکول ہرون آباد سے پڑھا ہوں اور اس کے بعد کالج میں بھی ہاں پڑھا ہوں پھر میں نے بقالت کی ہے الحمدللہ اسی حدالت ہرون آباد کے اندر اور میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ اسی حرون آباد میں جہاں میں انہی محلوں میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا آپ کے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اپنے علاقے کی نمائندگی کا ایک بڑے فورم پہ اور آج یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ بندہ نہ چیز تو کسے بھی قابل نہیں تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حاصل کی بات ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں اور جا کے کہیں میں حرون آباد سے ہوں وہ کہتے ہیں شوقت بسراج ہم پہ رہتے ہیں تو یہ میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے سر یہ ہمارے لئے بھی عزاز ہے کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں سر ہم نے آپ کو محفظ میں دیکھا آپ بلکہ میں وہ بات بھول گیا تھا آپ یہ پچھلے دنوں حضور زودل انبیاء حضور بابا فرید گن شکر احمط اللہ علیہ آپ کے آپ مزار پورا نوار پر آپ گئے آپ نے بعد اب حاضری دی تو ادھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو باوہ صاحب کی دستار بھی آپ کو نصیب ہوئی آپ کے خوش قسمتی ہے پھر دیوان صاحب بزاتے خود آپ کے پاس تشریف لائے یہ اس محض بنے آپ کے اس سامیائی وہ مہمان آپ کے بنے یہ آپ کو یہ عزاز تھا تو سر میں اسلام میں پھر ارض کروں میں بہت ہی اللہ سے معافی مانگتا ہوں بہت گناہگار آدمی ہوں بہت خطاکار ہوں اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں میں کہتا ہوں یہ پھر تھا مہارا کرم ہے آقا کہ میری ہمیشہ میں آج آپ کو ایک جو تاریخی بات کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کام لیا ہے جب میں یہاں سے دوہزار آٹھ میں منتخب ہو کر گیا پنجاب اسمبلی میں میں وہاں سے آپ کو اچھ واقعے کو لنک کرتا ہوں تو سپیکر حکومت تھی نون لیگ کی اور ہماری کولیشن پارٹنر بھی تھے لیکن اس وقت ہم آپوزیشن میں چلے گئے تو تاہیر ہندلی صاحب سیالکورٹ سے ایم پی اے ہیں تھے اس وقت اللہ پاک ان کو صحت دے اجزاء خیر دے ملک و شیر لنگڑیال صاحب صاحب کے ایم پی اے ہیں بورے والا سے ہم سب لوگوں نے وہاں پر کہا ہم اسمبلی کی ہم نے پہلے میٹنگ کی آپس میں دوستوں نے مل کے تمام دوستوں کو آن بورڈ کیا کہ جس اسمبلی کے ہم اندر بیٹھتے ہیں وہاں جب تک آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ آئے سیدی مرشدی سے بات شروع نہ ہو ہمیں اس بات کا آغاز کروانا ہے خیر ہم نے اس کے لیے سپیکر صاحب کے پاس گئے وزیر اللہ صاحب کے پاس گئے چونکہ ربایت نہیں تھی پہلے نات پڑی نہیں جاتی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہم نے کہا جب تک اب نات خریف نہیں ہوگی ہم پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرم نوازی کی اس کے اوپر کمیٹی بنی کمیٹی میں رانہ اقبال صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا سایان کے بچوں کے قائم رکھے سابق سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں میرے بزرگوں کی طرح ہم جب تک یادہ میری ماں فوت ہوئی تو سب سے پہلے حرون آباد بہت شریف رائے تھے انہوں نے کہا بسرا یہ بات تو میرے دل میں بڑی دیر سے تھی کیا بات لیکن روایت نہیں تھی ہم نے اس کے اوپر تمام ہاؤس کی کمیٹی بنی جس میں بندہ ناچیز بھی شامل تھا چونکہ ہم لوگ تو اس کے مور تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سرسلان اس کے بعد دوہزار دس سے وہ قرارداد پاس ہوئی اس وقت سے اب تک وہ کام اب ناتخانی کا وہاں پر شروع ہے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے پھر ناتخانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسمبلی کا جلاز شروع ہوتا ہے آپ نے بابا فرید کی بات کی یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ میری حاضری وہاں پر ہوئی کیونکہ ان لوگوں کی بدولت ان لوگوں نے اللہ پاک ان کے تفیل کتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے گردی نشین انہوں نے من کے پاس حاضری دی وہاں پر میرے دستار انہوں نے باندھی وہاں پر ہم نے حاضری دی بابا اس کے بعد پھر وہ میرے پاس لہور تشریف لائے آج سے تین چار دن پہلے میرے غریب خانے بس رہا ہے اس لہور میں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے کوئی کمال ہی نہیں ہے ہم نے ایک قوز کے لیے زندگی وقف کی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہیں غلام ہیں جس نے ادھر لگا لی ہے نا اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ہر کسی کے اٹیشمنٹ ہے تمام جو مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں تو بس اس اٹیشمنٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی میرے پر بہت میں درمیانے گھر کا ایک آدمی ہوں اللہ تعالی میرے پر کرم کرتا رہتا ہے میں چلتا رہتا ہوں اس نبی کے صدقے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے تو یہ بس سب اس کا کرم ہے سر کافی روحانی معافل میں دیکھا ہے تو آپ کا ایک جذبہ یہ جو آپ نے بھی بتایا سیدی مرشدی تو آپ کا عشق سب کا ہے سب ہی آپ کا نامدار مدینہ والی سرکار سب اس کے غلام ہیں ان کے غلام ہیں ان سے محبت کرتے ہیں آپ میں ایک میں نے الگ سا جذبہ دیکھا ہے الگ ایک محبت دیکھا ہے تو سر یہ جذبہ آپ کو کہاں سے یہ ملتا ہے دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان کا جذبہ ہے یہ ایمان کی طاقت ہے اور ہم ہم مسلمانوں کا ایمان ہی یہ ہے کہ جس نے اس سے لوہ نہیں لگائی جس کی وجہ جس کائنات کا وجود ہے کیا بات تو زندگی فضول ہے کیا بات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی فضول ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ نہیں لگائی تو پھر اس کے ساتھ لگائی تو سو میں ارسلان آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے چینل کی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے اور آپ اسی طرح یہ حضور کا پیغام آگے پہنچاتے رہے ہیں اور میری خواہد ضرور ہوگی کہ آپ مجھے کوئی ناعت کے دو ضرور یہاں پہ بیٹھ کے اپنے انٹرویو میں سنائیں مجھے کیونکہ آپ ہمارے علاقے کی نمائنگریہ کا کرتے ہیں تو آپ ضرور سنائیں یہ آپ کی محبت ہے آپ نے مجھے یہ حکم فرمایا ناعت کے آپ نے فرمایا تو میں انشاءاللہ ناعت کے دو شعر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہے پہریست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں یہی بات ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے بے شک بے شک بے شک کسی لئے آپ نے کہا نا کیا راز ہے یہی راز ہے اس سے مانگو اس سے لگاؤ اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دیں ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں ہیں آپ کے لئے آپ کے چینل کے لئے دوبارہ سے دعائیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمینا سکتے ہیں آمین ویورز آپ نے دیکھا یہ جی بڑی پیاری ایک روحانی یہ تو روحانی سار روحانی گفتگو ہو گئی ہے یہ تو چینل کو سبسکرائب کرئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویلوگ آپ تک پہنچ سکے اور اس ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرئے کہ ہمارے اس پسماندہ تین علاقے سے شوکر صاحب جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں تو ان کے لئے ڈھیر ساری دعائیں ہیں محبتیں ان کے لئے کیے واسلام